حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست کی جاتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروک اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کام اس وقت جاری ہو چکا ہے تازہ بستی کی تازہ تصویریں آئی ہیں جہاں پر ہم نے آپ کے آمانتوں کو پہنچایا ہے مزیز بستیوں میں بھی کام جاری ہے اس میں معذورین بھی ہیں بیوائیں بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ ضرورتمند لوگوں کو پہاڑی کے غریب علاقوں میں پہنچانے کی کوشش ہو رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہمارا یہاں پر کام ہوتا ہے اور آپ کے لئے دعائیں بھی ہوئی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پرائم ٹائم میں انشاءاللہ اس کو سنانے کی کوشش کریں گے جس پر آپ آمین کہیں لہذا جو اور بھی بہت زیادہ بستیوں پر پہنچنا ہے کوشش ہو رہی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے کم سے کم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنی بستیوں تک پہنچا جائے لہذا جو آپ لوگ نیچے جو نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر آپ واتس اپ کریں اور وہاں پر آپ کو تفصیلات مل جائیں گی پھر وہاں پر آپ تعاون کر سکتے ہیں اس جانب آپ رکھتا وچہ کریں آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے بھارت میں سب سے پہلے میں اس وقت ابھی حال ہی میں کرناٹک میں موڈی جی آئے تھے اور ایک راستہ ایک ہائیوے جو منگنور معاف کیجئے گا میسور اور بنگنور کا جو ہائیوے تھا اس کی افتتائی تقریب کے لیے جس طرح سے پورے میڈیا میں ہنگامہ مچایا گیا ترقیات کی باتیں ہوئیں ظاہر سے بات ہے کہ کرناٹک میں الیکشنز آنے والے ہیں یہ سب وہی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن زمین حقیقت کیا ہے راستے کی حقیقت کیا ہے صرف یہ ایک برسات نے اس کی پول کھول دی ہے کل برسات ہوئی تھی رات میں اور ادھر ساحلی علاقوں میں بہت ساری ریاستوں میں وہیسی بھی جو ہے محکم موسمیات کی جانب سے برسات ہونے اور آندھی وغیرہ کی بات کہی گئی ہے اسی کے چلتے جب برسات ہوئی تو راستے کا ایک حال دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے اس کی افتتائی ایک تقریب مچھی تھی لیکن راستے کا حال یہ ہے یہ جب آپ کمیشن بیس پر کام کرتے ہیں تب جو ہے راستوں کا یہ حال ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے جو ہے اگر کی علاقوں سے آئی ہوئی اس ویڈیو کو الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اور ہمارے کرناٹک کے سی ایم بمائی صاحب کتنے لا پرواہ کہیں یا پھر جو ہے ان کے اندر غرور ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر ایک پریس کانفرنس کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی شکایتیں لے کر آئے فریاد لے کر آئے اس میں سے خاتن لگاتار رو رہی تھی کہ اس کو سیلری نہیں مل رہی ہے لیکن کس طرح اس کو اگنور کرتے ہیں وہ لا پرواہی کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ آپ اندازہ لگائیں یہ کرناٹک کے سی ایم ہے بمائی اور لگاتار اس وقت کرناٹک کے کنڑا چینلوں میں ان کے اس رویے کو لے کر کے جو ہے ان کے خلاف تنقیدی تذیع کے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ریاست کے سی ایم کو اس قدر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ خاتون اپنے مطالبے کو لے کر کہ لگاتار وہاں رو رہی ہے اور وہ شخص اس کے جانب دیکھنے کو بھی تیار نہیں آپ اس کو تھوڑا سا آواز کے ساتھ دیکھیں نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائے اور ممبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے ہیں نمبر پر میس کال دیں ناظرین گرامی یہ ہندو مہا سبا وی ایچ پی سنگھی لگاتار راستوں پر اترتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ جانتے ہیں دلی میں در دو تین دنوں میں کس قدر جو ہے ہائیوانیت کی اور درندگی کی انتلاح ہوئے یہ مظفر نگر لکشمی نگر کا ہے جہاں پر ایک بار پھر ہندو مہا سبا کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف ہندو راشتوں کو بنانے کو لے کر کے اور مسلمانوں کے بائیکارڈ کو لے کر کے ان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے یہ باخیدہ جو ہے اس وقت ریالی نکالی گئی ناظرین گرامی ہر دن ریاست یا بھارت کے کسی نہ کسی بستی میں اس طرح کی ریالیہ ہو رہی ہے اور ہم لوگ پوری طرح سے غیر سنجیدہ اس معاملے کو اس پر سیریس نہیں لے رہے ہیں ایک منصوبہ بند طریقے سے گلی گلی کچھے کچھے میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو ان کے کہا جا سکتا ہے صاف الفاظوں میں کہ قتل عام کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اس لئے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم خود ہمارے میرے پرائیم ٹائم گوشتہ کئی مہنوں کے آپ چک کر لیں گے آپ کو کہیں نہ ان کہیں کسی نہ کسی بستی میں اس طرح کی ریالیاں کرتے ہوئے ہم لوگ جو آپ کے سامنے خبریں رکھ رہے ہیں اب یہ کیا سازش ہے اور کس طرح کا جو یہ دوہزار چوبیس کیلئے تیاریاں ہو رہی ہیں اس کا اب اندازہ نہیں لگا سکتے آئیے ایک اور خبر کی جانے بڑھتے ہیں کہ یہ عرفان سولنکی ہے جس کی ویڈیو ہمارے سکرین پر بدلے گی کانپور کے سیسماؤں کے یسپی ایم ملے ہیں کہ پچھلے کئی مہنوں سے مہاراج گنج جیل میں قید ہیں آج انہیں کانپور کے عدالت میں پیش کیا گیا تھا لیکن پولیس کا جو رویہ ان کے ساتھ ہے اور یسپی لیڈران کے ساتھ اور مسلمانوں کے مسلم لیڈران کے ساتھ جو اس وقت یوپی میں بالخصوص جس طرح کی سیاسی دشمنی لی جا رہی ہے وہ جو ہے اس کے لئے اب ظلم و ستم کی وہ کہانی بیان کرنے کے لئے الفاظ ہی نہیں رہے گئے ہیں آپ یہاں دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت پولیس ان کو دھکیلتی ہے دہشدگردوں جیسا سلوک کرتے ہیں دیکھ کر کہ وہ غصے میں آگئے اور ریپورٹروں سے بھی کہا کہ آپ ان لوگوں کی اس بتتمیزی اور ان کو آپ دکھاتے نہیں ہیں آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میڈیا ایتکی نام کے میرا اللہ ہے اور جب تہا اوپر والا ہے میرے ساتھ انصاف ہو گئے اب دھکا کی اے تو آیا ان کے خلاب تم لوگ نہیں چلاتے ہیں یہ دھکا کیوں مارتے رہتے ہیں پولیس آلے ہم بیدھائے گئے آپ رادی ہیں اہتنوادی ہیں کیا یا ہمیسا دیکھو دھکا مار دیتے ہیں وہ دیکھو گلا پکن لیں گے یا تم لوگ کبھی ان کے خلاب نہیں چلاتے ہیں یہ پولیس آلے بتتمیزی کرتے ہیں یہ کیوں نہیں چلاتے ہیں تم لوگ یا تم لوگ کیوں آتے ہیں جب یہ بات نہیں کرنے دیتے ہیں کیوں بلاتے ہیں کیوں نہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ دھکا مارا کرتے ہیں حم آدمی ہیں جانور ہے بندر ہو گئے ہم گدہ ہو گئے بھئے یہ استفاہ لینا دیکھئے ان کو استفاہ چاہیے میں استفاہ دینے کو تیار ہیں یہ استفاہ لیلے ہم سے کیوں ہمیں پریسان کر رہے کل استفاہ لینا چاہے آج لیلے ابھی لیلے بلکل ایک ہی مصد ایک ہی کم ناظرین اگرامی آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ سیدھی بات اپنے پرائم ٹائم میں بارہا کوشش کرتا ہے کہ جو نفرت پھیلاتے ہیں وہ چاہے خواتین میں ہو ہندوتوہ کا لبادہ ووٹ کر کے ان کو آپ کو پہچان ہو تاکہ آپ ان لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں ایسا ہی ایک نام ہے پرموٹ ڈبے کا جو کہ اللہباد میں مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا میں اور سوشل میڈیا کی مختلف پلیٹ فارمز میں نفتت بھڑکانے میں سب سے آگے آگے رہتا ہے اس کا نام پرموٹ ڈبے ہے اور اللہباد ہے آپ اس کے چک کریں گے اس کے جتنے بھی سوشل میڈیا کی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں تو لگاتار جو ہے مسلمانوں کے خلاف عجیب عجیب قسم کے الزامات لگاتا ہے اور اعتراضات کرتا ہے مسلمانوں کے قتل عام کے بعد کرتا ہے اب ان تمام چیزوں سے ہوشار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے آئیے ناظرین گرامی کانگریس اور بی جے پی کے ورکرز بینگلورو کے گوویند نگر میں کسی بات کو لے کر کے آپس میں جو ہے پھتر واضح پر اتر آیا اور یہ ویڈیو ہے تو ریسل بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے بی جے پی کو اپوس کرنے والے ایک مہلہ کنمنشن جو انتیس کو منعقد ہونے والا ہے اس کے یہاں پر کچھ پوشٹرز لگائے گئے تھے تو اس بات کو لے کر کے اس بینر کو لے کر کے اس پوشٹرز کو لے کر کے دونوں کارکنان کے بیچ میں لفظی جھڑپ ہوئی اور لفظی جھڑپ ہوتے ہوتے دونوں کے درمیان میں جو ہے ہاتھا پائی شروع ہو گئی یہ بینگلورو کے گوویند نگر سے آ رہی یہ ویڈیو ہے جو اس وقت ایک دوسرے پر پھتر آ کرتے پر نظر آ رہے ہیں تو صرف جو ہے بینرز میں ناموں کو ان تمام چیزوں کو لے کر کے جو ہے یہ صورتحال بنی ناظرین گرامی جبکہ پولیس نے یہاں پر لاتی چارج کیا اور بھیڑ کو منتشر کرنے کی کوشش کی ناظرین گرامی یوپی میں جرائم کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے طالب علم بھی محفوظ نہیں ہے سڑک پر چلنے والا تنہا مسلمان بھی یہاں پر یا پھر دلت کوئی بھی یہاں پر اس محفوظ نے کہا جا سکتا ہے ایک ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو دکھا نہیں سکتے صرف تصویریں دیکھ لیں طالب علم کا پیچھا کر کے سڑک کے بیچوں بیچ مارا پیٹا گیا غازی آباد سے قبر آ رہی ہے دھابے کے آپریٹر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طالب علم کو مارا ہے ہاپورڈ اکتروائی میں واقع پہلوان دھابے کا یہ معاملہ ہے دھابے کا نام بھی پہلوان ہے طالب علم کو کھانے کے لیے دگنے پیسے دینے کی مانگ کی تھی یہاں کے مالک نے طالب علم نے کہا کہ جب اس کے پیسے اتنی ہی مقرر ہیں تو ہم کیوں دیں اسی بات کو لے کر کے اس طالب علم کا پیچھا کر کے مارا گیا پیٹا گیا یہ ناظرین گرامی اس وقت جو ہے law and order کا مسئلہ ہے یوپی میں اسی طرح ناظرین گرامی آج پنجاب سے ایک ویڈیو آئی اور یہاں پر پولیس کی اور ایپیس آفیسر کی جو ہے خاتم پر حملہ کرنے کی یہ ویڈیو بھی پوری طرح تھپڑ مارنے کی دکھا نہیں سکتے لیکن ایکشن دیکھ لیجئے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتم نے پولیس کے خلاف بھتہ خوری کا مقدمہ درج کر آیا تو ایپیس آفیسر جو ہے غصے میں آ گیا اور خاتم کو کئی تھپڑ مار دیا کہتے ہوئے کہ آپ کو جو ہے پولیس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لئے کس نے کہا اب یہ حملہ کرنے والا پنجاب کے ایڈر کا ایپیس آشش کپور بتایا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی کی حکومت چل رہی ہے اور اس کے ماتحت میں رہنے والی پولیس کا یہ عالم میں آئی پیس آفیسران کا کہ وہ تنہے تنہا خواتن پر حملہ کر رہی ہے یہ صورتحال ناظرین گرامی لگاتار حکمرانی کے نشے میں اس وقت جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں اور پوری طرح سے جو ہے بے عزت کیا جا رہا ہے ظلم و ستم کی انتہا ہے ناظرین گرامی آئیے اب چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں عمران خان کیے اور عمران خان اس وقت زمان پارک ان کے گھر پر سخت حملے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت عدالت میں پیشی کیلئے جا رہے تھے تو اس درمیان میں بھی ان کا خافلہ حادثے کا شکار ہوا ان کے گھر میں لگاتار پولیس جہاں ان کی بیگم تھی وہ بھی جو ہے اس وقت ان کے گھر پر پولیس لگاتار آگے بڑھ رہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں زبردستی کچھ سامان لیا کر پولیس رکھنے کی فوجی رکھنے کی کوشش کر رہے تاکہ ان کو مختلف مقدمات میں پھسائے سب کچھ جو ہے صرف اور صرف ان کو گھریفتار کر کے ان کے ساتھ سیاسی بدلہ لینے کی کوشش ہو رہی ہیں کہتے بھی مختلف جو ہے ویڈیوز اس وقت زمان پارک سے آ رہے ہیں نازدی گرامی پہشیوں سمجھے کہ جو ہے اس وقت وہاں پر پوری طرح سے میدان جنگ بنایا گیا اس تک تین چار دنوں سے پاکستان کا عمران خان کے گھریفتاری کو لے کر کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس کی خبریں جس طرح سے جو ہے پوری دنیا کی میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے بیانات جو مختلف انداز میں سامنے آ رہے ہیں اس کو شیر کی جاری اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس وقت اپنے مہنگائی اختیزادی صورتحال میں سب سے زیادہ گراوٹ کے باوجود مہنگائی میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے کے باوجود جو ہے یہاں پر سیاسی بدلہ لینے کی کاروائی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے جس کو عمران خان جو ہے پوری طرح سے اپنے مختلف ویڈیو اس میں پیش کرنے کوشش کر رہے ہیں عمران خان کی اس ویڈیو دیکھ کر کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے مجھے اجازت دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاکستانیوں میں اس وقت اسلام آباد کی عدالت جا رہا ہوں بدقسمیت سے ایکسیڈنٹ ہوا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں اب سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے مجھے ریسٹ کرنے گا اور اس سے ثابت ہو جاتی ہے ان کی بدنیتی ہے میں اسلام آباد کی عدالت میں پہلے بھی جا رہا تھا انہوں نے جو میرے گھر کے اوپر حملہ کیا وہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنا مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل میں ڈالنا جیل میں کیوں ڈالنا کیونکہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالو یہ نواز شریف کی یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو اور الیکشن میں مجھے حصہ نہ لے سکے اور یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں ابھی مجھے پتہ ہے کہ مجھے ریسٹ کر رہے ہیں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں رول آف لو میں مانتا ہوں قانون میں مانتا ہوں پتہ ہوتے ہوئے میں جا رہا ہوں لیکن میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بے نکاب ہو گئے ہیں یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں یہ جو چور اور ڈاکو اور جنہوں نے بٹھائے ہیں یہ بے نکاب ہو گئے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے نیت کبھی اس ملک میں قانون نہیں تھی اس میں جنگل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے انہوں نے محبت کی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو